بابر بی ہم دو سال سے دیکھتے تھے زیادہ اور سے سے بھی زمان خان اور وثیم جونئر تیم کا حصہ تھے تو ابھی حریف راؤس کے ساتھ دوبارہ جو حسن علی کو تیم میں شامل کیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے کہ دیتھ ہوور پر زمان خان اور وثیم جونئر سے زیادہ بیشتے رہے حسن علی سیکھیں باب یہ میں بھی کافی دیر سے سننا ہوں کہ وہ کو کیوں لائیا دیکھیں اسہاں اسے وہ سیلیکٹر نے بھی کلر کیا ہے کہ وہ بیک اپ کے طور پر ہے یہ نہیں کہ وہ 15 میں ہے یہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھے کہ وہ بیک اپ کے طور پر ہے وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں ایکسپیرینس ہے ٹی ٹو انڈی کا کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے یہ نہیں کہ میں صرف ٹی ٹو نشان کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے آئے لہو زمان خان جو ہے وہ بیس بولر ہے باس تو ریڈی ہے لیکن ہم زمان جو ہے وہ نیو بولر بولر ہے تو ریڈ ہی ہمارے پر تین چار بولر ہیں نیو بول کے ساتھ تو وہ اس لیے رکھا گیا اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایک بندے کے کہنے گئے ہیں سات بندے ہیں چھا سیلیکٹر ہیں سب نے اپنا اپنا اپینین دیئے سب نے اپنی رائے دیئے اور اس رائے کے بعد ڈسکشن کے بعد ڈسائیڈ ہو گا ہے بابر سب سے پہلے تو بیسٹ اف لگ آپ کو ورلڈ کپ کے لیے بالنگ کی بات کروں گا میں کے کمبینیشن آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آگئی ہیں آمیر کے آنے کے بعد اب اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے پلینگ الیون بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ نسیم بھی ہیں حارس بھی ہیں پھر شاہین بھی ہیں تو کس طرح سے آپ بولنگ لائن اپ کو پلینگ الیون میں شامل کریں گے کیونکہ آمیر کا اگر ہم بات کریں تو اس کے ایکسپیرینس ہے اس نے چیمپنز ٹوفی جتوائی بھی ہے پاکستان کو تو انڈیا کے خلاف جو میچ ہے اس کے لیے سب جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کمبینیشن اپنا لے کے جائے گا کیونکہ حارس روک کی پاوم ابھی اس طرح نہیں ہے میں آپ کو بھی ایک مینہ پہلے تو نہیں بتا سکتا میں کس کمبینیشن کے ساتھ جاؤں گا جب وہاں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے کیا صورت اعلیٰ اس سے پہلے ساتھ میچ ہے اس میں بھی ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے اور جو بیس کمبینیشن ہوگا اس حساب سے جائیں گے بلکل جس طرح آپ نے کہا ہے میرے نے مشکل ہے دباب کے بعد اتنی ٹاپ کلاس کی بولنگ و اپشن ہو تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے اب دیپینڈ کرتا ہے دیکھیں انگلینڈ میں آپ کو کہیں پہ چار بولر چار فاس بولر کے ساتھ جانا پڑے کہیں پہ تین پہ جانا پڑے ہم امریکہ میں جا کے دیکھیں گے کیا کنڈیشنز ہیں وہاں پہ آپ کو چار پہ جانا پڑے گا دو سپینرز کے ساتھ یا ایک سپینرز کے ساتھ جانا پڑے گا وہ دپینڈ کرتا ہے دپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہاں پہ جو سٹائٹس ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں بولنگ کو کیا سوٹ کر رہی ہے تو اسی صاحب سے پہر ہم پلان کریں ماشاءاللہ بہت تیاری لگیا اور میرا یہ تھا کہ گیری کریشن ایک بڑا نام ہے اور حاکستان ٹیم بھی ٹاپ پور میں ایک اچھی ایسائنمنٹ ہی اسے کوئی بھی کوچ لینا چاہتا ہے اب گیری کریشن جب 20 دن پہلے ٹیم کو جوائن کرے گئے تو ورلڈ کپ میں میں تو انشاءاللہ آپ کو گولڈا کی کہنا چاہوں گا اگر خدا نہ کہاستا خدا نہ کہاستا آپ کی امید تک پیم نہیں کونکتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ خدا جو زیادہ پریشن ہوگا کیونکہ کوچ کے پاس ایک ایسائنمنٹ ہی کیا یہ اسائنمنٹ کوچ کی ورلڈی ٹیٹوئنٹی سے پہلے ٹھیک فیصلہ ہے یا اس کے بعد انہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ اپنی جو بے کر رہا تھا اس کے بعد جو ہے جو اگر پی سی بی نے آفر کیا تو پھر اس نے ایکسپٹ کیا جتنی بھی ہماری بات ہو یہ بہت کین ہے اور اس کا جتنی بھی کوشش ہوگی کہ جتنا جیسے فینش ہو وہ ٹیم کو جوائن کرے لیکن انٹیچ بہت ہے روز کی جو ہے وہ رپورٹ اس کے بعد جاتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں جو اس کی پلاننگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہے ڈسکشن ہو رہی ہے پوچش کے ساتھ ہماری پلاننگ بتائی جا رہی ہے نیٹ کی ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح آج پلان کیا ہے ایسے کر رہا ہے یہ بیٹسمن یہ کر رہا ہے آج بولنگ ایسے ہو رہی ہے تو یہ جو ہے کمیونکیشن ہو رہی ہے مین چیز ہوسی ہے کمیونکیشن ان پرسن بالکل جتنا جلدی وہ ٹیم کو جوائن کرے گا اتنا ہمارے لئے اچھا ہے ٹیم کے لئے اچھا ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس بہت ہے کہ کتنے جلدی ٹیم کے ساتھ جیل ہونے ہیں اور دیکھیں پلیئرز بھی جتنے پروفیشنل ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا جلدی ہم ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ پچھل دو ساتھ ہے جتنے ہم نے اجیسٹ کیا ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جتنی چینجز آئی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کتنا جلدی اجیسٹ اجیسٹ میں ہونا اور یہ کرکٹ میں بھی ہے دیکھیں آپ جتنی فاس کرکٹ ہوگی ہے دیکھیں آپ ٹیسٹ میں شیلتے ہیں دو دن تین دن بعد آپ کو ونڈے کھیلنا پڑتا ہے ٹی ٹوڈی کھیلنا پڑتا ہے تو آپ جسمنٹ کرتے ہیں تو یہ لائف میں بھی ایسا ہے آپ کسی کے ساتھ جسمنٹ کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ جسمنٹ کرتے ہیں اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن جسمنٹ کرتے ہیں بابر اور دوسرا سواری آپ کے وہ جو دوسرا سوال ہے پریشر دیکھیں پریشر آلویز رہتا ہے پریشر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ رسپونسبلیٹی ایسی ہے کہ آپ کو اس چیز کا پریشر رہتا ہے لیکن الحمدللہ جیسی میری ٹیم ہے جیسے لوگ ہیں جیسے آپ پیارے پیارے لوگ ہیں تو آپ سپورٹ کرتے ہیں پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ بابر جیسے آپ نے بولا کہ اڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے اب پرفرک چیزیں ہیں آپ کپتان آپ کو آپ کپتانی واپس مل گئی آپ کے پاس کمبینیشن بہت اچھا ہے لیکن ہم پاکستانیوں کا فینس کا اب یہ مائنڈ بنتا جا رہا ہے کہ دو سو رنز بنانا ہی میٹ جیتنے کی مرض کی دبا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے آپ لوگ سنتے ہیں یہ ساری باتیں دیکھیں جتنی فاس کرکٹ ہوگی آپ بلکل سنتے ہیں ہم ہر بندے سے سنتے ہیں آپ سب کے اس سے چینلوں سے سنتے ہیں سب لگے ہوتے ہیں اس طرح کھیلنا چاہیے دیکھیں میرا ماننا یہ کہ دیکھیں چیزوں کو آپ کو چیزوں کو دیکھنا بڑتا ہے کنڈیشن کیا دیمانڈ کرتی ہے ہر گراؤن کا ایک دفرنٹ پیٹنر جو دفرنٹ کھیلنے کا پچھ کا بہیویئر ڈیفرنٹ ہے میں یہاں پہ بات کروں پنڈی میں پی ایس ایل میں دو سو اور دو سو پلس ہو رہے تھے لیکن اس بارے جب ہم سیریز کھیلنے ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہے کر رہا تھا تو یہ ایک آپ جیسے چلتے رہتے ہیں آپ سیریز کھیلتے ہیں آپ ڈیفرنٹ بھی ہے کرتی ہیں چیزیں جب آپ لہور میں آیا ہیں تو آپ ڈیفرنٹ کر دیکھیں لیکن اس میں کیا ہے کہ کبھی کبھی بار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں ٹو ہنڈرڈ والا نہیں ہے ٹو ہنڈرڈ والا نہیں ہے ٹو ہنڈرڈ ہے ٹو ہنڈرڈ ہے پھر آپ اس کو اچیو کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پچھ کتنے رنس کا ہے یا کتنا اس پہ آپ دفینڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سٹیڈ بھی بتاتے ہیں بلکل ہم سٹیڈ پہ بھی دیکھتے ہیں لیکن اونڈا ڈے آپ کو کنڈیشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں فارم پہ بھی فارم بھی ہوتی ہے کہ کس کی کیا ہے اگر آپ کا ٹوپ آرڈر میں دو پلیئر آپ کے فارم میں ہیں یا انڈرڈ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں یہ ڈیفرنس ڈال سکتا ہے تو آپ دوستوں کے بجائے ڈائسو بھی کرتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے